ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فیجن کی جن چینل آج میں آپ کو کیما سٹف کریلا ریسپی سکھانے جا رہی ہوں ہم نے آدھا کیلو کریلے لینے اور اس سائز کیوں چھوٹے سائز کیوں لمبے سائز کی نہیں ہونے چاہیے تو زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آدھا کیلو کیما لیا چلیں اب اس کو نا ہم بہلے چھیلتے ہیں اور میں کاٹنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس کے بعد ہم پھر اسے واش کریں گے اور پھر اس میں کیمے کی سٹفنگ تیار کر کے وہ فل کریں گے اگر آپ نے میری ویڈیو اگر آپ نے میری چینل کو بیتر سبکرائیب لائک شیئر کومنٹ نہیں کیا تو پلیس لائک شیئر کومنٹ اور سبکرائیب مائی چینل فلیور فیجن کی جن تھانکس آلوت یہ دیکھیں اب ہم ایک ریلہ لیں گے اور اس کو ایسے چھوری سے کار لیں میں تو کٹر سے کار رہی ہیں اس سے یہ کہ بہت باریک شیلتا ہوتا ہوتا ہے کیونکہ اتنا موٹا نہیں ہم نے شیلتا ہوتا 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 ہے اب یہ دیکھیں اب ہم نے کرے لے کہ ایسے میڈ سے ہلکا سا چھوری کی مدد سے ایسے کٹ لگانا اور پھر اس کے اندر سے نا ہم نے یہ دیکھیں بیچ نکال دینا کیونکہ ہم نے فیلنگ کرنے کے لیے اس کو خالی کرنا یہ دیکھیں کھالی ہو گیا نا اب اسی طرح باقیوں کو بھی کار لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نمک لیں گے اور اس طرح سے اپلائی کر دیں گے اس کے اوپر اچھی طرح اندر تک زیادہ نمک ہوگا نا اتنی کرواہت نمک کے پانی کے ساتھ نکل جائے گا اور اس سے نا پھر بعد میں ایسے ہی سارے کرینوں کو بھارکے اچھی طرح نمک ایک گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دینا تاکہ یہ کریلیں اپنا پانی چھوڑ دیں اور اس کی کرواہت اچھی طرح نکل جائے یہ دیکھیں اچھی طرح اندر تک ایسے یہ دیکھیں اب جو ہمارے کریلوں کا چھلکت ہے ہم نے بیج اس کے علیدہ نکال دی اور اس کو بھی ہم نمک لگا کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ ہم نے بعد میں اس کو کیمے کے ساتھ ایٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کریلے کا فریور بھی آئے کریلوں کا چلیں اب ایک گھنٹے کے لیے ہم نے یہ بھی اور یہ بھی چلیں ایک گھنٹے بعد دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو اچھی طرح واش کریں گے تاکہ اس کا نمک بھی نکل جائے اور جو اس کی کرواہت ہے وہ بھی نکل جائے چلیں اب ہم ہم نے کوکر کے اندر کیمے کو بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے جس میں ہم نے بوائل کرنا ہے اور تھوڑا سا نمک آئٹ کر دیں گے اور اسے کوکر کو بند کر کے ہم ہم بیس پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اُبل جائے یہ دیکھیں اب ہم نے کریلوں کو اچھی طرح واش کر لیا اس کا کرواہ کرواہ پانی بھی نکال دیا اور ساتھ جو نمک تھا وہ بھی نکل گیا اس کے علاوہ یہ جو باقی ہم نے بتا چھلکے جو ہم نے جت کو نمک لگا کے رکھا تک بھی نچولی اب ہم تیل گرم کر رہے ہیں ہمارا کیمہ بھی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے چھوڑیں اب پھر اب ہم کیمہ ڈال کے اس کو بھونیں گے پہلے تو ہم نے کیمہ میں صرف نمک آئٹ کر کے اسے بوائل کریں گے باقی فلیور اب ہم آئٹ کریں گے چھوڑیں اب ہمارا کیمہ رہ دیا اب ہم اس میں سبس میرچیں آئٹ کرتے ہیں تین چار پھر اس کے اندر آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ کسوری میرچ آدھا چمچ لیمو کا رس ہم نے لیمو کے رس کو فریز کیا ہوا اس لئے اس سے نظر آرہا اگر آپ کے پاس لیمون نہیں ہے تو آپ وینیگر بھی یوز کریں گے اس سے فلیور فل بیتا ہمارا کیمہ چلیں اب اس میں ہم جو ہم نے کریلے پانی ہم نے نکال کے رکھا تھا اس کو بھی مکس کر دیتے ہیں اب اس سے دو منٹ پکا کے تو پھر ہم اس کو کریلوں میں پیلنگ کرتے ہیں سٹفنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے جو کریلوں کو خالی کیا تھا اب ہم نے اس میں سٹفنگ کر کے اس کو دھاکے کی مدد سے ہم نے بند کر دی ان کے موں ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا اب ہم ایک طرف پین میں گھیڑ ڈال کر تو ہم اپنے جو کریلے ہیں ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کیمہ میں دم دے دیں گے جب وہ ہلکے سے براؤن ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم نے گھی کو گرم کر کے اس میں کریلے ڈال دیا اب اسے پندرہ منٹ ایک طرف سے پندرہ منٹ دوسری طرف سے کر کے گولڈن براؤن تو پھر ہم کیمہ میں سٹیم پہ رفتیں گے چلیں یہ اب ہوتے ہیں پھر میں دیکھیں یہ دیکھیں جب ہلکے سے ایک طرف سے براؤن ہو جائے تو سائیڈ چینج کر لیں اب اس طرف سے بھی ہلکے سے تو پھر ہم کیمہ میں دم دے دیتے ہیں سٹیم پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے کریلے پھرائی ہو گیا ہے کیمہ ہمارا تقریباً ہو گیا اب اس کی گریوی بنانے کے لیے ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی میں میں نے دھنیا اور سبس میٹچیں بھی گرینٹ کی ہیں اب اس کو اچھے سے پھرائی کر لیں اب ہم میٹ پہ کریلے رکھیں گے جن کو ہم نے پھرائی کیا اور بھڑا اب ہم اس کو یہ دیکھیں اب دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے تیم پہ رکھ دیں گے تاکہ جو مزید قصر ہے کیمہ کی اور جا دیکھیں اب ہمارے سٹف کیمہ سٹف کریلے تیار ہیں اب ہم اسے گرنش کریں گے دھنیا کے ساتھ جا دیکھیں اب ہم نے سرونگ بال میں ڈال لیا اب ہم اس میں ہم تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اور اس پہ سٹف اپنے کریلے اور اس پہ سٹف اپنے کریلے اور اس پہ سٹف اپنے کریلے جا دیکھیں اب ہمارے ہمارا ریڈی ہے پہ سٹف کریلے ریپ پنے کریں ہمارے 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 ہمارے